اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اس مختصر سے وقت میں کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ آج بھی اسی طرح ہم کچھ باتیں سیکھیں گے سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندوں اپنے رب سے درتے رہو جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے سبر کرنے والے ہی ان کو پورا پورا بے شمار عجر دیا جاتا ہے ناظرین اس آیت میں چند باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی اطاعت کرو اللہ نے جن کاموں کو کرنے کیلئے کہا ہے اس کو کرو جن سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ یہی اصل تقویہ ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور اس میں ایک تقویہ کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال انجام دیں گے ان کے لیے نیک بدلہ ہے اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جنت میں ان کے لیے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اور ایک دوسرا معنی یہ بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا دنیا میں آخرت میں تو جنت کے ذریعے سے دے گا دنیا میں صحت و عفیت کے ساتھ کامیابی اور غنیمت وغیرہ انہیں عطا کرے گا لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں نیک اعمال کریں اور اللہ نے کہا ارض اللہ واسعہ اللہ کی زمین کشادہ ہے پریشان نہ ہو گم نہ کریں لوگ سمجھتے ہیں نوکری چلی جائیں گی تو کہاں سے ملیں گے ارے بھائی اللہ کی زمین کشادہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں پیدا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے کی آپ کو کھلانے کی پیلانے کی بھی زمین داری لی ہے لہذا پریشان نہ ہو اللہ سے ڈرتے رہیں دنیا میں نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت آج ہم سنت میں بات کریں گے کھانا کھانے کے تعلق سے ایک سنت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا اگر آپ کو وہ کھانا پسند ہوتا تو اللہ کے نبی کھا لیتے اور اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے ہا ناظرین اس حدیث سے ایک بڑی ہی پیاری سنت ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ کھانے میں کبھی بھی عیب نہ لگائیں کھانے کو برا بھلا نہ کہیں پسند ہو تو کھانے ورنہ چھوڑ دیں ہمارے لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ اگر کھانا خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ہنڈیاں پھیکیں گے پلیٹے پھیکیں گے بلکل غلط عمل ہے ایسا مت کیجئے اگر پسند ہو تو کھالے ورنہ چھوڑ دیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اس کو یاد رکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک نام الحمید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء ایلاللہ واللہ ہوا الغنیج الحمید اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے امام ابن القیم رحمہم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو اعتبار دو حیثیتوں سے خوبیوں والا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ تمام مخلوقات اللہ کی حمد و سنہ کے گنگا رہی ہیں چنانچہ حمد جو زمینوں اور آسمانوں والوں میں تمام اولین اور آخرین کی طرف سے ہیں ہر وہ حمد جو دنیا و آخرت میں واقع ہوئی ہے یا واقع نہیں ہوئی لیکن مستقبل میں ہونے والی ہے اسی طرح ہر وہ حمد و سنہ جو زمین آسمان کو بھرے ہوئے ہیں جس کا شمار کرنا گننا ممکن نہ ہو وہ ساری کی ساری حمد وہ ساری کی ساری تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لئے لائق و سزاوار ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں دنیا میں پیدا کیا وہی ہم پر ظاہری اور باطینی دنیا کی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے تمام مسائی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دور کر رہا ہے لہذا اللہ رب العالمین ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کی حمد و سنہ کیا جائے اس کا شکریادہ کیا جائے ناظرین اس میں اور مزید باتیں ہیں حمید الحمید کے تعلق سے انشاءاللہ وہ اگلے ہم اسمہ حسنہ والے درس میں دیکھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں